بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر نوید باہد آوان لارس فرائیڈے کو جو عزیزر صاحب کی جو تقریر ہوئی تھی جس میں انہیں اپنے پلان پیش کیا کہ وہ کورنا کو کس طرح ایڈمیسٹریٹ کریں گے تو مینوائل اس میں اصل عمد صاحب نے بھی کچھ کہا تھا کہ وہ اپنے جو ایک لسٹ بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو میکسیمم گوڈز کو پروائیڈ کر سکیں اب میرا اس میں کہنا یہ تھا کہ میری سوژیشن اس میں اثر پریئے ہے کہ وہ لسٹ اللہ دا سے بنانے کی ضرورنی وہ اسٹیٹ میں کے پاس ہوتی ہے وہ ہر سال ایک باسکت تطیب دیکھتے ہیں اور روائز ہوتی رہتی ہے اور میرا خواہل میں مور لیس فائیو انڈرڈ ایسنشن گوڈے ہیں صاحب سے پریئے ہیں تو اب یہاں سے وہاں سے آپ لسٹ رہ سکتے ہیں یا اگر اپنی بھی بنانے چاہر تو بے شک آپ بنا لئے میرا جو آپ لوگ نے جو انیشیٹیو لیا ہے پارٹیکوئرلی جو ڈیلی ویجز کے لیے وہ بہت اچھا احسن کام ہے اور اللہ کرے جس طرح کہا جا رہا ہے ویسے ہی یہ فیل فیل ہو گئے ہیں اب ڈیلی ویجز کے لیے تو آپ لوگ نے بڑا انیشیٹیو لیا اس کو اکٹیویلی پر فارم بھی کرنے ہیں پلین بھی کرنے ہیں لیکن ایک چیز جس کے بارے میں میں منشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے میڈر کلاس فیملیز ہمارے ہاں جو میڈر کلاس طبقہ ہے وہ مورا لیسے آراؤنڈ فارٹی پرسنٹ پر پیلیشن ہے اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جو کوشش کیے کرتا ہے کہ رہاں دن گیٹنگ ریلی ویجز کے لیے اچھا سائیڈ وہ میڈر کنیج دیر اون سائیڈ اس میں کیا آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی تھوزنڈ کے لیے فور یا فائف تھوزنڈ کے لیے اپلائی نہیں کرنا جنہیں نے کسی بھی سستے راشن کے لیے لائن میں لگ کر ریلیشن نہیں کروانی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سیونڈ کے ساتھ سائیڈ کرنا اب یہ مجارٹی ہے یہ بہت زیادہ تعداد میں ہے اپنے فارٹی پرسنٹ پرپولیشن ہے آپ کی تو یہ ایک سگنیفکیٹ نمبر ہے میرا رکیشت یہ ہے کہ آپ کائنلی ان کے لیے کسی پلان جو ہیں وہ ترتیب دیں ان کے لیے پلاننگ کیا ترتیب یہ دے سکتے ہیں ان کو اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ریلیف پیکج دیں گے اتنے پیسے دیں گے یا آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کے لیے سستہ راشن کریں گے تو ان کے لیے میری سجیشن یہ ہے کہ آپ کائنلی جو آپ لیسٹ پنائیں پروڈیوسرز کی ہول سیلرز کی اور سیلز پوائنٹس کی ان کو ایڈمیسٹریٹ کریں کہ یہ پارٹیکرلی پروڈیوسر کو اور ہول سیلر کو ایفیکٹ اور قوش پر اپنی پرادرک کو بیچنے بیچیں یہ جو ہے فیکٹر قوش ابیشہ کی لیے تو نہیں ہیں یہ کام اس کام آپ تین ماہ کے لیے آپ اس کو فیس کر دیں فیکٹر قوش کہ جتنی بھی قوش اس کے آتی ہے اس میں اپنی ایلیو اڈیشن یا تو ایلیو ایڈ کر دیں یا آپ کو پتا ہے کہ مارکڈ پرائیس فیکٹر پرائیس پلس ویلیو اڈیشن کر کے تو ہم مارکڈ پرائیس نہیں رکھاتے اگر ویلیو اڈیشن پرکوشن ہم کم کر دیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا مارکٹ پرائیس جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے اور اسی طرح فیکٹر کاؤس بھی کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ایوری ٹوٹل کاؤس ہے وہ سم ہوتا ہے ایوری فیش کاؤس کو اور ایوری لیویی بل کاؤس ہے اور اگر ایوری فیش کاؤس جو ون ٹائم کاؤس وہ بیئر کر چکے ہیں اگر وہ اس کو انکلونڈ نہ کریں پر در نیکس تری منٹ تو ہماری جو فیکٹر کاؤسٹر وہ بھی کام ہو سکتے ہیں دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ یونینیمیس ڈیسیان ہونا چاہیے فرم اور پرومیسے تاکہ وہ ایک ساتھ سب کو ریلیو مل سکے آپ کائنلی ایسے کہ آپ جو میکسیمم پرائیس جو ہے انٹریجوز کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میکسیمم پرائیس جو ہے اکیلیو بھنے ریلیو سے نیچے ہوتی ہیں اور کنزیمر کو ریلیو دینے کے لیے ہوتا ہے کہ جب پر اب جو منٹر کلاس فیملی کے لیے جو پرولم کریٹ ہو رہا ہے وہ تری ایسیوز ایک جو سیمیں ہے وہ ریپرلی بنش ہو رہی ہے سیکنڈی یہ ہے کہ نیکس پن سٹارٹ ہونے والا ہے انہوں نے رینڈ پیمٹ کرنی ہے تھرڈ جو ہیں انہوں نے جو مجورٹی جو سکسٹی ٹو سیمین پرسن لوگوں نے آہ لیس پہ جو کار فیناسی کی ہوئی ہے یا لیس پہ انہوں نے گھر لیا ہو رہا ہے تو اب ان کے لیے جو پرولمز ہیں وہ کریٹ ہو رہے ہیں اب دو تین چیزیں ہیں ایک تو رینڈ پرائیسے جو ہیں اس کے وہ میکسیمم پرائیسے رینڈ پرائیسے رینڈ پرائیسے کریں یہ ہوگا کہ فائد جان پر جو اگر ہم ان کے سلاب بنائیں میڈر کلاس فیملی کے ہیں تو جو لوہر سلاب آ وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آن ایبریج وہ ٹلٹی تھاؤزنڈ رینڈ پی کر رہے ہیں اور اپر سلاب پر چلے جائیں تو جو ہیں وہ فال کرے گا بیٹوین فیفٹی ٹو سکسی تھاؤزنڈ پر مال اب یہ ہے کہ اگر آپ ایک میکسیمم پرائیس انٹرڈیوز کرتے ہیں تو آپ ایسے کہہ لیں بجائے اس کے ہے کہ آپ کو فارمولا بنائیں آپ فلیٹ ٹھائٹی پرسنڈ یا فارٹی پرسنڈ اس کو کام کرتے ہیں اسے کہ آپ وہ اکرینٹ پرائیسیں دیکھتا ہوں کہ جائیں گی ٹھیک ہے یا ان کو کام پی کرنا پڑے گا اور ان کا جو پروپورشن ہے وہ کام ہو جائے گے سیمیلرلی جو آپ کا لیس والی ہیں کارل سٹیٹ میں نے پیش انناؤسمنٹ کیا ہے کہ وہ لون ٹیمیٹس کے اپر اپنا انٹرس جو آٹ ایفر کریں گے لیکن ابھی تک یہ کوئی اس پہ کوئی کلیر پل اسی نہیں آئی تو اس پہ میری اقویس یہ ہے کہ آپ لیس والوں کو یا تو سسپینڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے لیس دینی ہے آہ 3 ڈو پور منس کے لیے تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ کام از کام جو سیونگ ہے وہ گروسری کے لیے وہ اپنی بچا کے رکھیں اب میڈی گلاس پرائیمنی کی سیونگز کتنی جو سکتی ہیں ایتنی زیادہ تنی ہوتی جائے زیادہ زیادہ اپنا ایک لاکھ رپیہ لے رہے ہیں تو ایک لاکھ کا کتنا کہ وہ پرپورشن سیف کر لیتا ہے مور دن میکسیمم ٹوئنٹی تھاؤزن ٹھیک ہے میکسیمم اگر کوئی اس کو کرتے ہیں تو ٹوئنٹی تھاؤزن اگر کرتا ہے تو اس وقت اس کی سیمین ڈیڑھ سے دو لاکھ کے قریب ہوگی تک دیر دو لاکھ اس کا کہاں تاک ساتھ دے گی تو آپ میڈر کلاس پیمی کو ورس آپ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ میکسیمم پرائیسز انٹروڈیوز کریں اور اس کے لیے وہ کھریں دوسری جو چیز آپ کریں وہ آپ کریں کہ آپ ریال ویج کو انکریز کریں ریال ویج دو طرح کی ریال ویج ہوتی ہے آپ جانتے ہیں ایک نومینل ویج اور ریال ویج نومینل ویج آپ ایسے کہتے ہیں جیسے آپ کی ٹرنٹ سیلری ہے یا ڈیلی ویج ہے فار اگر میری اگر ڈیلی ویج ہزار پر پار ڈی ہے تو ہزار پر پار ڈی جو ہے جو میں لے رہا ہوں وہ میری نومینل ویج ہے اب جو ریال ویج ہوتی ہے وہ ان ٹرمز آف پرچیزنگ پار ہوتی یا گھرز ہوتی ہے فار اگر پیٹرول ہنڈر پیس پار لیڈر ہے اور میں ون تھاؤزنڈ چارج کر رہا ہوں تو ہنڈر تھاؤزنڈ ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈر تو یہ ٹین آتا ہے میری ٹین لیٹر پیٹرول میری پرچیزنگ پار یا میری ریال ویج ٹین لیٹر پیٹرول کے براور تو میں بیڈر آف کابو ہوں گا جب میں اپنی میری ریال ویج بڑھے گی اور وہ اسی وقت کم ہو سکتی ہے کہ اگر آپ جو گھرز کی جو پرائیسز ہیں وہ نیچے لے گیا ہیں جب گھرز کی پرائیسز نیچے ہیں تو ریال ویج آٹومیٹک لیے اب ہوگی تو لوگوں کی پرچیزنگ پار بڑھ جائے گی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ریلیف دیں گے آپ تو اس کے لیے وہ اتنے فیزیبل نہیں رہے گا نہ وہ اکنامیکل ہوگا نہ وہ شخص تک پہنچ سکلے گا آپ کا ریلیف تو بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ اسینشل گوڈز کی لیٹس پڑھیں ڈیس یا پچھی ہائٹم لیں ان کی پرائیسز کو میکسیمم پرائیسز نے ان کے لیے ان کے لیے اور پرائیسز کو فکس کر دیں فرداللہ نیچ سکس بس کے لیے میں نہیں مانت سکتے کیونکہ یہ اب جو آپ کا اکنامیک لوس ہو رہا ہے جو شوق آیا اکنامیک شوق آیا یہ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ نیکس پنچ جا کے اگر آپ اس کو لاکڈاون کو اوور کرتے ہیں تو یہ ایمیجرلی جو ہے یہ کور اپ کا لے گا ایسا کوئی نہیں ہے یہ جو وکیم پیدا ہو گیا یہ اٹھو ٹائم ٹو فولفل اٹھیک ہے تو آپ بھرائے میں میں نہیں میری گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ کچھ اونیسٹلی یا پوزٹیفلی کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں میڈل کو اپ کامی کو تو دو کام کریں ایک تو یہ ہے کہ انڈر پلائسز کو فکس کریں دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو ریل ویج ہے ہم کو بڑھائیں اور ریل ویج اس وقت تک نہیں بڑھ سکتی جب تک آپ پرائیس لیور نیچے نہیں دیتے آپ ساری کورس کا نہ کریں آپ کو ایسے کرنے کہ پیٹرول کو ایل دی سیمٹی روپیس تک لے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جو انڈریکٹ پرائسز ہیں دوسری نمبر اگرس کی وہ بھی کام ہے وہ لوگوں کو فورس کریں پرائیسز بڑھتے ہیں آئیل پرائیسز بڑھتے ہیں تو وہ امیجرلی بڑھا جاتے ہیں آئیل پرائیسز ڈاؤن ہوتی ہیں تو وہ اپنی پرائیسز کے ادھری رکھتے ہیں تو یہ ایک میکنیزم ڈیویلک پر ہے جس کو وہ آگے لے کے چاہتے ہیں دوسری میری رکویشٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ کائنڈلی کائنڈلی اگریکچرز کے اوپر دیکھیں اگریکچرز جو ہے یہ وہ چیت ہے جو آپ کو دوبنی نہیں دیکھتی اگریکچرز نیکس جو سکس منت کا جو قراب پا رہا ہے اس کو آپ امیجرلی کریں کیونکہ ویڈ کی ہارویسٹنگ کپلیڈ ہو جائے گی میکسیمم نیکس منت تک پورے پاکستان میں تو اگلے جو سکس منت ہے اس کی پروڈکشن آپ میں میکسیمم آپ کے پاس فور ٹو سکس ویکس ہیں ان فور ٹو سکس ویکس میں آپ پورے ایک آرکیٹیکٹ کریں پروڈکشن لائن کو ٹھیک ہے اور جب پروڈکشن لائن ہوگی تو آپ اگلے سکس منت تک آپ سیر ہو جائیں گے یہ جو اکنام ہے اگر خدا نہ خواستا یہ لاکڈان اور مہینے دو تک چلا گیا یا اور پانچ شی ہفتے چلا گیا تو آپ کی جو ایکانوی ہے اس کو ابزارف کرنے میں مینیمم تین سے سات سال لے گی اور اتنی جلدی نہیں ہو سکتا یہ اوور نائٹ کوئی سلوشن نہیں ہے ایکانوی کے پاس کہ وہ ان لاؤسوز کو پورا کریں اور اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ کام اس کام ہر بندے کو فور سٹوف تو ملتا رہے نا باقی جو اس کی لیونگ ہے وہ پوری ہوتی رہے تو یہ آپ کانڈلی جو آپ آرکیٹیکٹ کریں آپ دیکھ لیں آپ کے پاس بڑے بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں جو ان کو کام کریں اگر میری کہیں ضرورت ہے کہ میں آپ کو جو نیکس منت کا جو پورڈکشن لائن ہے وہ آپ کو آرکیٹیکٹ کر کے دے سکتا ہوں تو کانڈلی اس کو پاسٹیولی سوچیں لاس جو میری ہے کہ آپ نے ٹائگر فورس میں بڑا اچھا اقدام کیا ہمارے بچے انشاءاللہ اس کو انیشیٹیو ضرور لیں گے اس میں لیکن اس میں یہ چیز دیکھیں کہ آپ نے جو انیشیٹیو دے رہے ہیں تو بچے لے بھی رہے ہیں لیں گے بھی تو کیا آپ کے لیے جب بچوں کو آپ باہر بھیجیں گے روڈ پر لے کی آئیں گے تو کیا تو پریکوشن نیز ہیں آپ کے پاس یا ان کو صرف ماس اور گلوز دے گی آپ روڈ پر جڑا دیں گے آپ کانڈلی ان کے لیے جو ایک پریکوشن ان کی پورا ڈریس ہے یا دوسری پریکوشن نیز ہیں وہ لیں دے تب ان کو پلیز اتاری گا ورنہ ان کو گھر میں بیٹھے رہنے لے یہ اور زیادہ نقصان ہو جائے گا اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ان بچوں میں سے کوئی پاسٹر بھاگیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طریقے سے میری بات آپ تک پہنچ ہے پرائم میسٹر اور میں بڑا پوسٹیوی سوچ رہا ہوں کہ آپ اس پر کچھ نہ کچھ اپنے آفیسرز کے ساتھ ملکے کچھ نہ کچھ روٹ پرینک کریں گے پارٹیکوئرلی ڈریل ویج اور میکسیم اپریکس بہت شکریہ بہت شکریہ